چیتن ہنس راج جو کی کچھ اس طرح سے دکھائی دیتے ہیں آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہو جو دھاک ورس سیریل میں انہوں نے آدم خاکا رول کیا تھا اور اس طرح سے دکھتے تھے 2023 میں 51 ورس کے ہو چکے ہیں اس کے بعد دوستوں آتی ہیں میگنا نائیڈو جو کی کچھ اس طرح سے دکھائی دیتے ہیں اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہو جو دھاک ورس سیریل میں انہوں نے بے نظیر کا رول کیا تھا اور کچھ اس طرح سے دکھائی دیتی تھیں ابھی کے ٹیم پہ 42 ورس کی ہو چکی ہیں اسوینی کالسیکر جو کی کچھ اس طرح سے دکھائی دیتے ہیں اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہو جودھاک ورسیریل میں انہوں نے مہامنگا کا رول کیا تھا اور اس طرح سے دکھائی دیتی تھی ابھی کے ٹیم پہ 53 ورس کی ہو چکی ہیں پراغ تیاغی جو کی کچھ اس طرح سے دکھائی دیتے ہیں آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہو یہاں پر جودھاک ورسیریل میں انہوں نے صرف دین کا رول کیا تھا آپ دیکھ سکتے ہو جو دھاکور سیریل میں انہوں نے بیرم کھاں کا رول کیا تھا اور اس طرح سے دیکھتے تھے ابھی کے ٹائم پہ ایک کون ورس کے ہو چکے ہیں اس کے بعد دوستوں آتی ہیں لبینہ ٹنڈن جو کی کچھ اس طرح سے دکھائی دیتی ہیں اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہو جو دھاکور سیریل میں انہوں نے رکیہ بیگم کا رول کیا تھا اور اس طرح سے دیکھتی تھیں ابھی کے ٹائم پہ 32 ورس کی ہو چکی ہیں اس کے بعد دوستوں آتے ہیں ربی بھاٹیا جو کی کچھ اس طر اس طرح سے دکھائی دیتے ہیں اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہو جو داکور سیریل میں انہوں نے سلیم کا رول کیا تھا اور کچھ اس طرح سے دکھائی دیتے تھے ابھی کے ٹیم پر چونتیس ورس کے ہو چکے ہیں اس کے بعد دوستوں آتے ہیں گوپال سنگ جو کی کچھ اس طرح سے دکھائی دیتے ہیں اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر جو داکور سیریل میں انہوں نے بیر وال کا رول کیا تھا اور کچھ اس طرح سے دکھائی دیتے تھے ابھی کے ٹیم پر چھانیس ورس کے ہو اس کے بعد دوستوں آتی ہیں کلیانی چیتن نے جو کی کچھ اس طرح سے دکھائی دیتے ہیں اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہو جو دھاک ور سیریل میں انہوں نے ساغنی بھائی کا رول کیا تھا اور کچھ اس طرح سے دکھتی تھی ابھی کے ٹیم پر 35 ورس کی ہو چکی ہیں اس کے بعد دوستوں آتی ہیں جوہی اسلم جو کی کچھ اس طرح سے دکھائی دیتے ہیں اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہو جو دھاک ور سیریل میں انہوں نے جکیرہ کا رول کیا تھا اور کچھ اس طرح سے دکھتی تھی ابھی کے ٹیم پہ 35 ورس کی ہو چکی ہیں اس کے بعد دوستوں آتے ہیں انوراک سرما جو کی کچھ اس طرح سے دکھائی دیتے ہیں سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہو جو دھاک ورس سیریل میں انہوں نے مہارانہ پرتاب کا رول کیا تھا اور کچھ اس طرح سے دکھائی دیتے تھے ابھی کے ٹیم پہ 45 ورس کے ہو چکے ہیں اس کے بعد دوستوں آتے ہیں یہاں پر سوریہ سنگھ جو کی کچھ اس طرح سے دکھائی دیتے ہیں اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہو جودہ اکورد سیریل میں انہوں نے راجہ ٹوڈن مل کا رول کیا تھا اور کچھ اس طرح سے دکھائی دیتے تھے ابھی کے ٹیم پر 38 ورس کے ہو چکے اس کے بعد دوستوں آتی ہیں یہاں پر پریدھی سرما جو کی کچھ اس طرح سے دکھائی دیتی اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہو جودہ اکورد سیریل میں انہوں نے جودہ وائی کا رول کیا تھا اور کچھ اس طرح سے دکھتی تھی ابھی کے ٹیم پہ 35 ورس کی ہو چکی ہیں اس کے بعد دوستوں آتے ہیں یہاں پر ہینا پرمار جو کی کچھ اس طرح سے دکھائی دیتی اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہو جو دھاک بر سیریل میں انہوں نے انارکلی کا رول کیا تھا اور کچھ اس طرح سے دکھائی دیتی تھی ابھی کے ٹیم پہ 32 ورس کی ہو چکی ہیں اس کے بعد دوستوں آتے ہیں راجیب سکسینا جو کی کچھ اس طرح سے دکھائی دیتے ہیں اسکرین پر دیکھ سکتے ہو جودہ اکبر سیریل میں انہوں نے راجہ بھارمل کا رول کیا تھا اور کچھ اس طرح سے دیکھتے تھے ابھی کے ٹیمپے ساٹھ ورز کے ہو چکے ہیں اس کے بعد دوستوں آتے ہیں یہاں پر آیان جبیر جو کی کچھ اس طرح سے دکھائی دیتے ہیں اسکرین پر دیکھ سکتے ہو انہوں نے جودہ اکبر سیریل میں چھوٹے سلیم کا رول کیا تھا اور ابھی کے ٹیمپے سترہ ورز کے ہو چکے ہیں کچھ اس طرح سے دکھائی دیتے ہیں اس کے بعد دوستوں آتے ہیں یہاں پر اسوک دیولیا جو کی کچھ اس طرح سے دکھائی دیتے ہیں اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہو انہوں نے جودہ اکور سیریل میں ہو سیار کا رول کیا تھا اور ابھی کے ٹیم پر پچپن ورس کے ہو چکے ہیں کچھ اس طرح سے دکھائی دیتے ہیں اس کے بعد دوستوں آتی ہیں چھایا علی خان جو کی کچھ اس طرح سے دکھائی دیتی ہیں سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہو جودہ اکور سیریل میں انہوں نے حمیدہ بانو بیگم کا رول کیا تھا اور کچھ اس طرح سے دیکھتی ہیں ان کی عمر کا ابھی پتہ نہیں ہے اور یہاں پر اس کے بعد آتی ہیں دوستو سناکچی مورے جو کی کچھ اس طرح سے دکھائی دیتی ہیں دیکھ سکتے ہو جودہ اکور سیریل میں انہوں نے اکور کی بہن بکسی بانو کا رول کیا تھا سلیمہ بیگم کا رول کیا تھا اور ایک اکٹوبر دوہیارکیس کو انتیس ورس کی عمر میں ان کا ندھن ہو چکا ہے اس کے بعد دوستوں آتی ہیں یہاں پر پریانکہ سرما جو کی کچھ اس طرح سے دکھائی دیتے ہیں اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہو انہوں نے جودہ اکبر سیریل میں جاویدہ بیگم کا رول کیا تھا اور ابھی کے ٹیمپے چونتیس ورس کی ہو چکی اس طرح سے دکھائی دیتی ہیں اس کے بعد دوستوں آتے ہیں لوکندر راجاوات جو کی کچھ اس طرح سے دکھائی دیتے ہیں انہوں نے جودہ اکبر سیریل میں دیکھ سکتے ہو یہاں پر اکبر کے خاص اتگاہ کان کا رول کیا تھا اور یہاں پر ابھی کے ٹیمپے چھانیس ورس کے ہو چکے ہیں اس کے بعد دوستوں آتی ہیں یہاں پر نتاسا سنا جو کی کچھ اس طرح سے دکھائی دیتی ہیں دیکھ سکتے ہو جودہ اکبر سیریل میں انہوں نے رانی میناوٹی کا رول کیا تھا اس طرح سے دکھتی تھیں ابھی کے ٹائم پر 52 ورس کی ہو چکی ہیں دیکھ سکتے ہو اس کے بعد دوستوں آتے ہیں یہاں پر انکیت راجادہ جو کی کچھ اس طرح سے دکھائی دیتے ہیں اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہو جدہک ورس سیریل میں انہوں نے منسنگ کا رول کیا تھا ابھی کے ٹائم پر 29 ورس کے ہو چکے ہیں کچھ اس طرح سے دکھائی دیتے ہیں اس کے بعد دوستوں یہاں پر آتی ہیں انکیتہ دوبے جو کی کچھ اس طرح سے دیکھ سکتے ہو دکھائی دیتی ہیں یہاں پر جودہ اکبر سیریل میں انہوں نے موتی بائی کا رول کیا تھا اور کچھ اس طرح سے دکھائی دیتی تھی ابھی کے ٹیم پر تیس ورس کی ہو چکی ہیں اس کے بعد دوستو یہاں پر آتے ہیں پرنو مصرہ جو کی کچھ اس طرح سے دکھائی دیتے ہیں اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہو جودہ اکبر سیریل میں انہوں نے مرزا حاکم کا رول کیا تھا اور ابھی کے ٹائم پر چوتیس ورس کے ہو چکے ہیں کچھ اس طرح سے دکھائی دیتے ہیں اس کے بعد دوستوں یہاں پر آتے ہیں رجا ٹوکس جو کی کچھ اس طرح سے دکھائی دیتے ہیں اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہو جودہ اکبر سیریل میں انہوں نے اکبر کا رول کیا تھا اس طرح سے دکھائی دیتے تھے ابھی کے ٹائم پر بتیس ورس کے ہو چکے ہیں اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہو اس کے بعد دوستوں آتے ہیں یہاں پر منوچ پٹیل جو کی کچھ اس طرح سے دکھائی دیتے ہیں اور جودہ اکبر سیریل میں انہوں نے ری سم کھان کا رول کیا تھا کچھ اس طرح سے دکھائی دیتی تھی اور یہاں پر ان کی عمرہ بھی پتہ نہیں ہے اس طرح سے دکھائی دیتے ہیں دوستوں آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ویڈیو کو لائک جرور کر دینا چینل کو بھی سبسکرائب کر لینا